بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام مسادیہ ہے اور میں آپ کے جماعت حشتوں کی اسلامیات کی چیچر ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور محفوظ ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچوں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم نے گزشتہ سال آپ کا تمام کام آن لائن ہی کیا تھا آپ کو تمام ویڈیوز بھیجی دیں آپ کو یہ سلیورس کے اکارڈنگ اور گروپ پہ آپ لوگوں کو ہم نے مکمل طور پر گائیڈ کیا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچوں اس سال بھی جب ہمارا نیو سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے تو حالات کچھ بہتر نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر اپنے کام کو ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی بھی وقت ضائع نہ ہو تو جب ہمارا مند آف اگست سٹارٹ ہو چکا ہے ہمیں اپنے تعلیمی سیشن کو اپنا جو نیو سیشن ہے اس کو سٹارٹ کرنا تھا لیکن ہم اپنی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس سلسلے کو ابھی کچھ عرصے کے لیے ملتوی کے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں آپ لوگوں نے نئی بکس لے لی ہیں کاپیز لے لی ہیں تو آپ انہوں کو پڑھیں کھولیں اور اپنے کام کو سٹارٹ کریں تاکہ ہمارا کوئی بھی وقت ضائع نہ ہو سکے تو آج کا جو ہمارا سبق ہے بچو اسلامیت کی بک میں وہ ہے ہمارا مند آف اگست کا سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ہے توحید تو آئیے بچو ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی صفحہ نمبر آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر دو پہ آپ کا جو سبق ہے بچو جس کا نام ہے توحید اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ہم فوراں بول اٹھیں گے اللہ نے جو اتنی بڑی کائنات ہے جو اتنی بڑی دنیا ہیں وہ خود ہی نہیں بن گئی یہ ان سب کو بنانے والا کون ہے یہ ان سب کو بنانے والا اللہ ہے اگر ہمارا ایمان پر ہمارا توحید پر ایمان نہیں ہوگا تو جب تک ہم ایک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اسے ایک اللہ ماننا اسی نے زنیا کو بنایا ہے وہی مالک اور خالق ہے جو ہمارا چپٹر ہے توحید آئیں بچو ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبوس ہوئے تھے مبوس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی آمد ہونا وہاں پر یا نازل ہونا خطہ عرب کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں تمام بے شمار انبیاء مبوس ہوئے جدل ای انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں اسی خطے میں اللہ کے پہلے گھر خانہ کعبہ کی تامی ہوئے جس کا مقصد اللہ کی بندگی اور عبادت تھا آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی نگبانی اور دعوت حق کی تبدیق کے لیے مکہ شہر میں آباد کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں بچو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ اور جو ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے انہوں نے بیت اللہ کی شہر کو مکہ کو آباد کیا تھا ہمارے بیانے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں عرب کے اندر سچائی کی یہ دعوت خوب پھلی پھولی اور عرب کے لوگ طویل عرصے تک صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے پہلے خانہ کعبہ کی سرپرستی اور نگبانی اولاد اسماعیل کے ہاتھ میں تھی مگر بعد میں عرب کا ایک دوسرا قبیلہ خانہ کعبہ پر قابض ہو گیا مطلب قبضہ کر لیا انہوں نے خانہ کعبہ پہ اس قبیلے کا سردار عمر بن حیاء ایک مرتبہ شام کی علاقے میں گیا وہاں اس نے دیکھا کہ وہ لوگ لکڑی اور پتھروں جو پتھر کے بتوں کی سامنے عز و نیاز کرتے ہیں اور ان سے حاجات طلب کرتے ہیں اسے یہ بات اچھی لگی اور اپنے صادق حبل نامی بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے قریب نصف کر دیا چونکہ خانہ کعبہ کو عرب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی اس لئے مکیے والوں کی دیکھا دیکھی پورے عرب میں بت پرستی کا رواج عام ہو گیا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے دیکھا دیکھی جو بقی کے جو تمام لوگ ہوتے ہیں جن کے عقائد کمزور ہوتے ہیں بچوں تو وہ بھی یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں برائی جو ہے وہ ایک دم سے انہیں اٹرٹ کرتی ہے جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی مطلب وہ شرک کر رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ میں ایک بت بنا کر لے آتا ہوں اور خانہ کعبہ کے قریب نصف کر دوں گا تو جو لوگ عبادت کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ خانہ کا بمیہ کر عبادت کر لیا کریں گے اس بودھ کی اور مکی کی خاصیت دی کہ مکی کے مرکزی حیثیت حاصل دی تو وہاں کی جو دیکھا دیکھی دی جو مکیے والے کر رہے دیں وہ پورے عرب میں بست پرستی کا جو تھا وہ رواج عام ہو گئے مطلب پورے عرب میں لگا جگہ جگہ جنہوں نے جو توحید رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی اور اللہ کو بتایا تھا ان سب کی عبادت کو بھول گئے اور پھر انہوں نے کیا کیا بدھ پرستی کا رواج قائم کر لیا اور پھر وہ بدھوں کی پوجہ کرنے لگے اور انہوں نے اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دعوت کو بلا دیا تب اللہ تعالی نے سچائے کی اس دعوت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے سب سے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شرک و بت پرستی چھوڑ کر خالق کائنات کی بندگی کی دعوت دی اور انہیں توحید کی طرف بلایا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آہاز کیا تو عرب کے جو لوگ جہالت میں اس حد تک غرق تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں تین سو ساڑھ بط نصب کر دیے مطلب انہوں نے چھوٹے بڑے جتنے بھی تھے تین سو ساڑھ کے قریب جب تھے وہ بط نصب کر دیے خانہ کعبہ میں اور اس کے علاوہ ہر چہر میں کئی کئی بط خانے تھے اگرچہ ان کا دعویٰ تو یہی تھا کہ ہم اللہ ہی کو زمین و آسمان کا خالق مانتے ہیں اور اپنے باپ ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے سورہ لقمان کی آیت ہے وَلَاِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اور اگر ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مگر عملن انہوں نے خدای کے ساری اقتیارات بطوں کو دے رکھے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ بطوں کی پوجہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے ان کے اس باطل عقیدے کو قرآن پاک نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لَيُقْرِبُونَ اِلَّا لَا ہِ زُلْفَ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں جب ان لوگوں سے یہ پوچھا جاتا تھا بچوں کہ آپ بطوں کی پوجہ کیوں کرتے ہیں تو وہ یہ عذر پیش کیا کرتے تھے کہ ہم تو اس لیے بطوں کی پوجہ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں وہ بطوں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی التجا اور فریاد کرتے تھے ان کی نام پر جانبر قربان کرتے اور نظر و نیاز رہاتے تھے غرص کے جتنی عبادات کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ اللہ کے بجائے بطوں کے لیے مخصوص تھی اس کی علاوہ ان میں چتارہ پرستی تو ہم پرستی اور مختلف چیزوں سے بچ شبونی لینے کا بھی رواج تھا جیسے کہ آج کل بھی عموماً آپ نے دیکھا ہے اس طریقے سے لوگ بچ شبونی کرتے ہیں کہ ہمارا راستہ بلی کالی بلی نے کٹ لیا تو ہمارے ساتھ کچھ برا ہوگا یا اگر ہماری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے یا ہاتھ میں آپ کے خادش ہو رہی ہے تو آپ کے پاس پیسے آنے والے ہیں یہ سب بچوں تو ہم پرستی میں شامل ہوتی ہے اس کا ان سب چیزوں کا ہمارے ساتھ اچھائی یا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ اگلے آنے والے لمحے میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اچھا یا برا اور ہم اللہ تعالی سے اپنی خیر خواہی کے لیے اسی لئے دعائیں مانتے ہیں دنیا میں جو علم ہے وہ صرف اللہ کو ہے مستقبل کا کہ کیا ہونے والا ہے اگر ہم کسی پر کھیدہ رکھتے ہیں تو یہ ہم شرک کے زمرے میں آتا ہے ہم شرک کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی جو چیز اللہ تعالی کر رہا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے ہم کسی اور کو اس میں شرک کر رہا رہے ہیں تو یہ بہت سخت گناہ ہے وہ کاہینوں اور نجومیوں کے پاس جاتے اور ان کے بارے میں یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ مستقبل کی خبریں جانتے ہیں ان کی بڑے بڑے حبل کے پاس ایک شخص مختلف تیر لے کر بیٹھا ہوتا آنے والا اس سے کچھ پیسے دیتا وہ تیروں کو تھیلے میں ادھر ادھر گھوماتا اور ایک تیر باہر نکالتا اگر تیر پہ لکھا ہوتا اف ال کرو تو وہ کام کر گزرتا اگر لکھا ہوتا لا کف ال تو اس کا مطلب ہوتا تو وہ نہ کرتا نہ کرو تو وہ نہ کرتا جیسے کہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو فال نکالنے والے بیٹھے پہ ہوتے ہیں جو توتہ لے کر بیٹھے پہ ہوتے ہیں وہ مستقبل کے لوگوں کو حال بتا رہا ہوتا ہے آپ سوچیں کہ وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے نہ اس کی کوئی جگہ ہے نہ کوئی اسی اس کے پاس ٹھکانہ ہے اور ایک توتہ آپ کی زندگی کے بارے میں کیا بتائے گا جسے خود نہیں بتا کہ وہ کب تک ہے تو یہ ساری چیزیں چودہ سو سال پہلے بھی تھی جس کے ختم کرنے کے لئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عرب میں مبوس فرمایا تھا تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ اچھائی اور آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہونے والا ہے وہ سب اللہ کی اختیار میں ہیں اللہ کی مرضی کے بغائر پتہ بھی نہیں ہل سکتا اگر اللہ تعالی کی مرضی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ہونے کی دلیل دے رہا ہے چاند ایک مقررہ وقت پر آتا ہے اور سورج ایک مقررہ وقت پر چلا جاتا ہے یہ سب کون ہے ایسی حسی یہ جو سب کتنے سالوں سے ان ساری چیزوں کو چلا رہا ہے یہ سب اللہ ہی ہے اللہ تعالی کی اختیار میں ہیں ان سب چیزوں کو چلانا اگر یہ دو چار یا اس سے زیادہ کسی خداوں کا ہوتا تو آپس میں جیسے آپ نے دیکھا اختلافات ہو جاتے ہیں یہ واحد یقتہ ایک ہستی ہے جو یہ سب کچھ اکیلے دیکھ رہی ہے وہ ہے اللہ ہر چیز کا اختیار اللہ کو ہے اللہ تعالی چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی حق اور سچائی کی دعوت جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے معمور فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ باطل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تمہارے جو بدھ ہیں وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے قرآن مجید نے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ یونس کی آیت ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرْهُمْ وَلَا يَنْفَعُمُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاهِ شَفَعُونَا إِنْدَ اللَّهِ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نقصان نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے باس ہمارے صفارشی ہیں آپ کسی جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بت اپنے موپے سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جاتی ہے تو ان کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے ان کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی اڑا سکیں اور وہ لوگ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے ان سے اولاد مانگا کرتے تھے ان سے اپنی حاجات طلب کرتے تھے ان کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے ان سے اپنی دعائیں مانگا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ ہماری حاجات سنیں گے ان کے سامنے نظر و نیاز دیتے تھے ان کو نظر و نیاز پیش کرتے تھے پیسے دیا کرتے تھے کہ ہمارے یہ کام ہو جائے اور اللہ کی بندگی کیا ہے اللہ کی بندگی ہے ہم پانچ وقت کی عبادت کریں اللہ کو سجدہ کریں جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں جو کہ سراسر ہمارے لئے فائدہ مند ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا حکم دیا ہے بچوں تو حقوق العباد میں ہمارے ہی حقوق ہیں بندوں کے ہی حقوق ہیں ماں باپ کے ہی حقوق ہیں اگر آج ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے اگر ہم آج اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گی اگر آج ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہیں تو کل ہمارے پڑوسی بھی ہمارے ساتھ اچھے ہوں گی حقوق لیے بات بندوں کے حقوق ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زکاة کا حکم دیا ہے جو لوگ غریب ہیں جو مسکین ہیں جو مسافر ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے کمزور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زکاة کا حکم دیا کہ آپ زکاة دو ان لوگوں کی مالی مدد کرو یہ بھی اللہ کا حکم ہے جو ہم بندوں کی ہی فائدہ کے لیے ہے اس کے بعد روزے کا حکم ہے روزے میں بھی جب ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اس سے بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے دوسری بات یہ ہو دیئے کہ ہمارے جسم کی زکاة نکلتی ہے ہم جو بھوکے رہتے ہیں سارا سال ہم جو چیزیں کھاتے رہتے ہیں ہمارے جسم میں جو فیڈ جمع ہو جاتا ہے نقصاندہ مادے زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں وہ ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں پانچ وقتی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں بچوں وہ ہمیں نظم و زب سکھاتی ہے صبح فجر سے لے کر رات عشاء تک ہم عبادات کرتے ہیں جو ایک خاص ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے نماز آپ کسی غریب کو دیکھ لیں بہت غریب ہوگا وہ بھی اللہ کے مسجد میں جا کر سب سے پہلی صف میں پڑھے گا تو نماز پڑھے گا تو کوئی اسے اس صف سے کھڑا نہیں کر سکتا یہ ہمارے نبی کا دین ہے یہ ہمارے اللہ کی لوگوں تک وہ ہے ایک طریقے سے کہ وہ اس غریب کو بھی کوئی محسن نہیں اٹھا سکتا یہ ہمارے محمد کا دین ہے یہ ہمارے نبی کا دین ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو برابی کا درجہ دیا ہے مساوات کا درجہ دیا ہے ہر کوئی مسلمان صرف تقویٰ کے اوپر ایک دوسرے سے اگر بہتر ہے تو صرف تقویٰ کے اوپر اس کے علاوہ کسی مسلمان کو گورے کو کالے کو کسی کو ایک دوسرے پر بہتری حاصل نہیں ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی سچی اور خرید دعوت پیش کی اور بتایا کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اس میں کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے تقاظوں سے احقا فرمایا اور بتایا کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اسی لیے بندگی بھی اسی کا حق ہے بیماری دکھ اور تکلیف کو صرف وہی دور کر سکتا ہے سب اس کے محتاج ہیں غیب کا علم غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا جو باتیں کسی کو پتا نہیں ہوتی ہیں وہ صرف کس کو ہے وہ صرف اللہ کو ہے اس کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے وہی بگڑی بنانے والا ہے وہی اولاد دینے والا ہے زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہیں بندے کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہئے یہ بچوں ہمارا سبق ہے توحید اسے آپ نے بہت اچھے سے پڑھنا ہے ریڈنگ کرنا ہے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سمجھنا ہے کوئیسن آنسر میں آپ کو اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ آپ کو اس کا کام کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس سبق کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انڈیکس میں منشن کرنا ہے کہ آپ نے کس تاریخ کو یہ ویڈیو دیکھی اور کس تاریخ کو اب اس کا کام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے منت آف اگست کا اچھا سا انوانی سفر ٹائٹل پیج بنانا ہے منت آف اگست کے بعد آپ کو اس سبق توحید کا بھی اچھا سا خوبصورت سا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور اس کے بعد وہ تمام کام کرنا ہے جو آپ کو میں گروپ پہ بتاؤں گی تو اپنا اس کام کو بہت اچھے سے لے کر چلیے گا آپ کا سٹارٹ ہے یہ بلکل منت آف اگس کا سب سے پہلا چپٹر ہے بچو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے توحید کے جو معنی ہیں اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا stay home stay safe اللہ حافظ